بینگلورو کی دوہزائے تئیس میں مسلم آبادی کتنی ہے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بھارت کے سب سے فیمس شہر بینگلورو کی دوہزائے تئیس کے مسلم آبادی کے بارے میں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جانیں گے بھارت کے اس سب سے فیمس سیٹی کے فیکٹس کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بینگلورو کرناٹک راج کی رازدانی ہے یہاں انڈیا کا چوتہ سب سے بڑا شہر ہے دوستو بینگلورو کو بینگلورو شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بینگلورو جی ڈی پی کی معاملے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی جی ڈی پی دو سو پچاس بلین ڈالر ہے اور پرتیویکتی جی ڈی پی لگ بک پچیس ہزار چار سو اکسٹھ امریکن ڈالر ہے بینگلورو جی ڈی پی کے معاملے میں انڈیا کا چوتہ سب سے بڑا شہر ہے بینگلورو میں اکیان پرتیشت آبادی باہری گاؤں سے آ کر بسی ہوئی ہے دوستو ٹوریزم کے معاملے میں بینگلورو بہت ہی پرسید شہر ہے یہاں کی آبادی لگ بگ پنچانبے لاکھ کے آس پاس ہے اس حساب سے یہاں شہر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اس سے زیادہ آبادی کیول دلی اور ممبئی میں ہے بینگلورو شہر سی لیول سے تین ہزار فیٹ کی اوچائی پر بسا ہوا ہے اس حساب سے یہاں شہر دہراد ان سے بھی زیادہ اوچائی پر بسا ہوا ہے اسی لیے زیادہ تر سمیں یہاں کا موسم کافی اچھا رہتا ہے بینگلورو کا لگ بگ شیط پر 741 ورگ کلومیٹر اتنا ہے دوستو بینگلورو اپنے ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں جانا جاتا ہے سب سے پہلے الیکٹرک سپلائی ہیڈرو پاور سے شروع کی گئی تھی یہاں پر ہیڈرو پاور کی دورہ الاج الیکٹرک سپلائی 1996 سے شروع کی گئی ہے انڈیا کی بہت بڑی سوفٹوئر کمپنیوں میں سے ایک ایمپوسیس اور ویپرو کا ہیڈکوٹر بھی بینگلورو میں ہی ہے انجینئرنگ کے لیے یہاں شہر بہت زیادہ فیمس ہیں جو کسی بھی شہر کی مقابلے سب سے زیادہ ہے لال باغ بوٹنیکل گارڈن بینگلورو کی بہت ہی فیمس جگہیں ہیں بینگلورو انڈیا کا پانچوہ سب سے زیادہ پر کیپٹل انکم کوالا شہر ہے بینگلورو انڈیا میں رہنے کے لیے سب سے اچھے شہروں میں سے ایک ہے لیکن سوسائٹی کے ماملے میں بھی یہاں سب سے آگے ہے یہاں ایک لاکھ لوگوں پر پینتیس سوسائٹیاں ہوتی ہے بینگلورو کو سوسائٹی کیپٹل آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انڈیا میں سبھی بائیو ٹیکنولوجی کمپنیوں میں کریون پچاس پرتیشت کمپنیاں کےول بینگلورو میں ہے یہاں سبھی دھرموں کے لیے دھارمک ستان موجود ہے جیسے کی مسجد، مندیر اور چرچ اور گرودوارا انڈیا کی طرف سے نوبل پرائز کے لیے سب سے زیادہ نومینیشن بینگلورو کی طرف سے ہی ہوئے ہیں بڑھتے آئیٹی سیکٹر اور سٹارٹ اپ کے قارن بینگلورو کو بھارت کا سیلیکون ویلی کہا جاتا ہے اپنی ویوی دو جنسنگیا کی کیارن بینگلورو بھارت کا دوسرا سب سے تیجی سے ویکسیت ہونے والا پرموک شہر ہے تو دوستو یہ تھی بینگلورو کی کچھ انٹرسنگ فیکٹس کی انفارمیشن اب آئیے جانتے ہیں بینگلورو کی 2023 کے مسلم آبادی اور اس کی جنسنگیا کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دوستو کچھ ویب سائٹ کے انوصار بینگلورو کی 2023 کی ورطبان جنسنگیا ایک کروڑ نو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو اتنی ہے جبکہ بات کرے بینگلورو کی 2023 کی ہندو آبادی کی تو بینگلورو کی 2023 کی ہندو آبادی اٹھاسی لاکھ دو ہزار چار سو اتنی ہے یعنی بینگلورو میں ہندو دھرم کو فالو کرنے والوں کی آبادی اسی دشم لگ انچالیس پرتیچت ہے وہی بات کرے بینگلورو کی 2023 کی مسلم آبادی کی تو بینگلورو کی 2023 کی مسلم آبادی چار لاکھ بائیس ہزار سو اتنی ہے بینگلورو میں اسلام دھرمہ کو فالو کرنے والوں کی آبادی بارہ دشم لگ ستینبے پرتیچت ہے وہی بات کرے بینگلورو کی عیسائی دھرمہ کی جنسنگیا کی تو بینگلورو کی 2023 کی عیسائی دھرمہ کی جنسنگیا پانچ لاکھ پچتہ ہزار دو سو اتنی ہے یعنی بینگلورو میں عیسائی دھرمہ کو فالو کرنے والوں کی آبادی پانچ دشملک پچیس پرتیشت کے برابر ہے وہیں بات کرے بینگلور کے اندھرم کی جنسنکھا کی تو بینگلور کی دوہزار تیس کے اندھرم کی جنسنکھا ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو اتنی ہے یعنی بینگلوروں میں اندھرم کو ماننے والوں کی آبادی ایک دشملک چھتیس پرتیشت کے برابر ہے تو دوستو یہ تھی بینگلور کی دوہزار تیس کے مسلم آبادی کی انفارمیشن دوستو آپ کو بینگلور کی علاوہ کسی انی راج کے یا کسی شہر کے مسلم آبادی یا جن سنکھیا کے بارے میں جاننا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ہاں دوستو ہماری انٹرسنگ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کر سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ